اسلام علیکم سٹوڈنٹس کچھ انٹرسٹنگ ٹاپک انگلیش میں ایسے ہوتے ہیں کچھ وربز ہیں جو کہ کنفیوز کرتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ سوٹ کا اور اس جگہ نہیں اسی میں سے آپ اگر دیکھیں کہ کھانے پینے کی جو چیزیں بعض جگہ پر ہم ٹیک فوڈ کہتے ہیں اور بعض جگہ پر ایٹ فوڈ کہتے ہیں ٹیک کہاں پر آئے گا کھانے کی ٹرم میں فوڈ کے تناظر میں ٹیک کہاں آتا ہے اور ایٹ کہاں آتا ہے ذرا اس کو سمجھتے ہیں ٹیک اور ایٹ کا ڈیفرنس جو ایمین یاد رکھیں یہ میں آسان سے ایک ٹرک آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں ٹیک کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں ٹیک ان چیزوں کے ساتھ آتا ہے جو آپ پیٹ بھر کر یعنی کہ اپنے کھانے خورا کے طور پر جیساں پیٹ بھر کر آپ سیٹسفائے ہونے کے لیے اپنی بھوگ مٹانے کے لیے نہیں کھاتے ہیں ان کو ٹیک کیا جاتا ہے جیسے کوئی چیز جیسے حضم کرنے کے لیے کھاتے ہیں ٹیسٹ لینے کے لیے کھاتے ہیں یہ کسی اور وجہ سے آپ کھاتے ہیں آپ کی جسم کو اس کی ضرورت ہے ڈائیٹ کے طور پر وہ آپ ٹیک کرتے ہیں آپ اپنی بھوگ مٹانے کے لیے سیٹسفائے ہونے کے لیے نہیں کھاتے ہیں وہاں پر ٹیک آتا ہے میڈیسن پر پیٹ بھر کر تو میڈیسن نہیں کھا سکتا اس کو بھوگ لگیا تو میڈیسن کھا لو کچھ نہیں مل رہا اسی طریقے سے ٹی ہے چائے چائے کوئی اتنی تو نہیں پیتا کہ بھوگ لگیا تو چالے چائے پی لیں تو بھوگ ختم ہو جائے گی یا کافی ہے یا آئس کریم ہے اگر کوئی آئس کریم بھی کھائے گا تو اس لیے نہیں کہ آپ کو مجھے بھوگ لگیا کچھ کھانے کو نہیں ملا تو میں نے آئس کریم کھا لے سو بیسیکلی یہ وہ چیزیں جو ٹیسٹ لینے کے لیے کھائی جاتی ہیں یا آپ کے جسم کو اس کی ضرورت ہے ایک فلیور کے طور پر یہ کسی بھی میڈیکل ٹرم میں ضرورت ہے میڈیسن ہوگی یا کوئی اور چیز آپ کو چاہیے تو وہ ٹیک آپ کرتے ہیں لیکن ایٹ کیسے استعمال ہوتا ہے ذرا اس چیز کو دیکھ لیں اچھا اس میں ایک چیز اور میں ڈیفائن کر دوں اپارٹ فروم دس فوڈ کے علاوہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جہاں پر ٹیک آتا ہے میں نے نیچے لکھے میں تاکہ میں اس کو بھولو نا اس لیے میں نے نیچے پہلے لکھتا ہے ایکزیم ایکزیم کے ساتھ کبھی بھی یہ نہ کہیں ایکزیم کے ساتھ ٹیک کا ور باتا ہے اس کی مثال ہمارے ٹیچر نے میں سمجھانے کے لیے ایسے دی تھی آپ یاد رکھیں جب آپ ایکزیمنیشن ہال میں جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ سب سے پہلے جب ٹیچر آپ کو پیپر دیتا ہے جب آپ ٹیچر آپ کو پیپر دیتا ہے so first of all you take your exam for example جو answer sheet آپ کو دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ question sheet بھی ہوتی ہے تو آپ وہ take کرتے ہیں یعنی کہ لیتے ہیں لیتے ہی ہیں نا آپ اس لیے آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ میں I take my exam آپ exam take کرتے ہیں لیتے ہیں teacher سے تو یہ take exam ہے پھر tension اس کے ساتھ بھی take don't take any tension I am taking rest you can take your time 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 لے سکتے ہیں I will take a shower میں shower لوں گا نہانے کے لیے تو ان الفاظ کے ساتھ بھی take آتا ہے اب آتے ہیں ایٹ کی طرف یہ میں define کر رہا تھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو take کھانے کی کن چیزوں کے ساتھ آتا ہے اور ایٹ کہاں آتا ہے ایٹ ان چیزوں کے ساتھ آتا ہے جو واقعی آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور پیٹ بھوگ مٹانے کے لیے کھاتے ہیں جیسے آپ I will eat food ایپل رائس برگر پیزا کوئی بھی چیز ہے جو آپ بھوگ مٹانے کے لیے کھاتے ہیں وہ ایٹ ہے لیکن جو flavor کے لیے کھاتے ہیں taste کے لیے کھاتے ہیں یا کسی disease کے لیے treatment کے طور پر کھاتے ہیں وہاں پر take cover آئے گا سو میں امید کرتا ہوں کہ یہ topic آپ کو take اور eat کا difference سمجھنے میں بہت زیادہ help کر سکتا ہے میں نے بہت easy اور short time کے اندرہ تاکہ آپ بور نہ ہوں اس کو سمجھنے میں کوشش کیے اس کو define کرنے کی اگر یہ lecture آپ کو اچھا لگا اور آپ میرے دیگر ویڈیو لیکچر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو سید علی رضا قازمی میرا یوٹیوب چینل ہے لازمی سبسکرائب کریں اس میں بہت سارے میرے ویڈیو لیکچرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ایک لیکچر آپ کو concept clear کر سکتا ہے جہاں چار سو ویڈیو لیکچرز ہیں تو آپ کتنی آسانی سے live online class لے سکتے ہیں اور رولپنڈی اسلامباد کے student رولپنڈی میں میری academy situated ہے اسلامباد اور رولپنڈی کے student وہاں پر آ کر مجھ سے چھے سے آٹھ بجے تک کا شام کا ٹائم ہے آپ evening time میں class لے سکتے ہیں thank you very much